جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لو خیریہ سے میں نے پہلے چار سوال یا چار اعتراضات کے جواب دے چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں اب ہم اگلے چار اعتراضات کے جواب دیں گے لیکن اس طرف آنے سے پہلے جو پہلا اعتراض جو بار بار ہت جگہ پہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف میرے شو میں کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا شو پاکستان کے شاید ان دو یا تین شوز میں شمار ہوتا ہے جو مسلسل چلنا ہے جنب کوئی سٹیبل شوز کہا جاتا ہے یہ شو مسلسل سولہ سال سے ایک ہی ٹائم سلاٹ میں ایک ہی انکر ایک ہی فارمیٹ پہ ایک ہی میوزر کے ساتھ تقریب میں ملتے جلتے سیٹ کے ساتھ ایک ہی قسم کے موضوعات پہ کیا جا رہا ہے تو سولہ سال سے مسلسل یہ شو چل رہا ہے سٹیبل شو ہے اب ہفتے میں چار شوز میں کرتا ہوں ہفتے میں کرتا ہوں چار شوز تو مہینے میں کتنے ہو گئے چار کے ساتھ چار کو ضرب دیتے سولہ شوز ہو جاتے ہیں اب سولہ شوز کو اگر آپ سال کے ساتھ یعنی بارہ مہینوں کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں تو یہ ون نائنٹی ٹو شوز بنتے ہیں یعنی ایک سال میں میں ایک سو بانمے شوز کرتا ہوں اب اس کو آپ سولہ سے ضرب دیں اب آپ سولہ سے ضرب دیں گے تو کت میں بنے گئے تین ہزار بہتر تین ہزار بہتر شوز بنتے ہیں تو اب تک میں تین ہزار بہتر شوز کر چکا ہوں اب سوال یہ ہے کہ تین ہزار بہتر شوز میں کتنے واقعات ہوئے مثلا کیا ہر شو کے اندر اس قسم کی لڑائی ہوتی ہے کیا ہر شو میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو کسونیا مقا مار رہتا ہے کیا ہر شو کے اندر دوسرے کو پنچ مار یا ٹانگ مار دیتا ہے یا کوئی گلاس توڑ دیتا ہے کسی کے سر میں یا پھر وہاں پہ دستو گریبان ہو جاتا ہے اگر تین ہزار بہتر شوز میں ہر شو میں یا ہر دوسرے شو میں یا ہر چوتھے شو میں یا ہر مہینے یا ہر چھے مہینے یا ہر سال کے اندر اس قسم کا واقعہ ہو سکت ہو رہا ہے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سارے واقعات اس ٹائپ کے آپ کے شوز میں کیوں ہوتے ہیں اب اگر تین ہزار بہتر شوز میں سے صرف دو شوز میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ یہ میرے اوپر الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ جی آپ ہی کا شو کو ایسا بدنصیب شو ہے جس کے اندر لوگ اپنے ذنی توازن کو کھو بیٹھتے ہیں اور وہ ایک دور سے ایک ساتھ دستو گریبان ہو جاتے ہیں تو جب یہ دو واقعات ہوئے سولہ سال کی اس کیریئر کے اندر تو پھر یہ کیسے الزام لگا جا سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بھائی دو واقعات ہوئے ہیں ایک واقعے کے اندر فردوس آشا گوان صاحب نے عبدالقادر مندخیل صاحب کو مقام آر دیا تھا اور جو دوسرا شو ہے اس کے اندر مروہ صاحب نے افنان صاحب کو مقام آر دیا تھا اور یہ دونوں مقام آرنے والے لوگ جو ان کا تعلق پیٹی آئے کے ساتھ تھا یہ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں تو یہ جو ایک پرسیپشن کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی کے شو میں ہوتا ہے تو بھائی صاحب پہلی بات تو یہ کہ میرے شو میں ایسا نہیں ہوتا یہ صرف دو واقعہ آتا ہے سولہ سال کے کیریئر کے اندر اس طرح اگر اس چیز کو مان لیا جایا تو یہ سڑکیں جب بنتی ہیں یا موٹروے بنتی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ موٹروے پہ روزی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہو جاتا ہے تو موٹروے کو بند کرتا ہے چاہیے کیا یا پھر اگر کسی ائر لائن کا ایک جہاز گر جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کا جہاز کیوں گرتا بھائی وہ سو سال سے ایک ائر لائن بھی تو چل رہی ہے اس کے اندر ایک دو انسیڈنٹس اگر ہو بھی گئے تو کیا اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائر لائنی بڑی بدقسمت ہے تو ایسا نہیں ہوتا ایک تو اس چیز کو آپ سورا سا اس کا انیلیسز کر لیں تو اس سے آپ کو یہ پرسیپشن کلیر ہوتا ہوا نظر آئے گا ساتھ یہ بات درست ہے کہ اب کیوں کہ فردوس آشاء گوان صاحبہ اور اس جو واقعہ ان کے ساتھ کو زیادہ گیپ نہیں ہے اور جو پرانے واقعات جس میں نائم الحق صاحب نے گلاس مار دیا تھا نائم الحق صاحب نے تپڑ مار دیا تھا مراز صاحب افتحار مہوچودی صاحب کے ساتھ لڑ پڑے تھے اس واقعات میں اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا جو زیادہ اس وقت وہ پلی اپ نہیں ہوئے اور جو میرے دو انسیڈنٹس ہیں اس میں کیونکہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے اور باقیدہ اس کے اندر کو ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور ری ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر میمز بناتے رہے ہیں اس کے اوپر پراپو گنڈا کرتے رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا ہے جبکہ ایکٹیوال تین ہزار بہتر شوز میں صرف یہ دو واقعات ایسے ہوئے اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدقسمت شو ہے جس کے اندر اسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے اب جو دور سا ایشو ہے کہ ویڈیو لیک کیسے ہوئی تو اگر آپ ٹیلیویجن کے سسٹم کو سمجھتے ہیں یہ جو میرے کلیگ ٹیلیویجن کے سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اسلامباد کے اندر جو ہمارا شو ہوتا ہے وہ لاہور کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے کیونکہ لاہور کے لاہور سے ریلیز ہوتا ہے تو ہر چینل نے ایک ریلیز کرنے کے لیے الگ سٹیشن رکھا ہوا ہے اور جو ریکارڈ کرنے کے لیے الگ رکھا ہوا ہے تاکہ درمیان میں ایک بفر زون کریئیٹ ہو سکے کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہو تو ان کے پاس اتنی سپیس ہو کہ وہ ٹرانسمیشن کو جاری رکھ سکے مذہب فرض کریں کہ اسلامباد کے اندر ہمارا سٹوڈیو اور یہاں سے ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور کو آندھی آ جاتی ہے سسٹم خراب ہو جاتا ہے بجلی بند ہو جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے جنیٹر پھٹ جاتا ہے تو اب اگر فرض کریں کہ وہ ہی چل رہا ہے تو اس کے بعد ٹیلویزن چینل تو آف ہو جائے گا اب اس کو آف ہونے سے بچانے کے لیے ایک دوسرا بیک اپ ہوتا ہے جہاں سے وہ ریلیز کیا جاتا ہے کہ یہاں سے شو ریکارڈ ہو رہا ہے یا یہاں سے شو لائیو ہو رہا ہے اور دوسرا لہور لہور یا کراچی وہاں پہ وہ آ رہا ہے اور وہاں سے اس کو آنئر کر رہا ہے تو یہ ایک وفر کریٹ کی جاتی ہے ہر چینل کے اندر تو ہمارا جو ہے ہم اسلامباد سے شو کرتے ہیں یہ براہ راست جو ہے لہور کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے یا لہور سے ریلیز ہوتا ہے وہیں پہ یہ سسٹم ہے تو اب اس کے اندر اتنی زیادہ گیپس ہیں کہ اس گیپ کے اندر سے کسی جگہ سے کوئی بھی گڑھوڑ ہو سکتے ہیں مثلا فرض کر لیں کہ جو ہمارے کیمرہ میں نے وہ اگر شرارت کرتے ہیں اور وہ اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کہ امیجیڈلی ہم بتا کر لیں اور اگر جو ہمارے پینل کے اوپر لوگ پیٹھے ہو ہیں وہ اس کو اس کی ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی ایسی ڈیوائس اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ جس سے ان کے پاس اس کی ریکارڈنگ چلے جاتی ہے یا پھر جہاں پہ پلے ہو رہا ہے ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے سامنے اگر وہ فون رکھ کے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ امیجیڈلی اس کو روک سکے اور کسی چینل کے پاس نہیں سوائے سی سی ٹی وی کیمراز کے پاس اور وہ بھی جب اس قسم کا ایشو ہوگا تو اس میں سے جا کے اس آڈیو یا ویڈیوز میں سے جا کے چیک کیا جائے گا کہ یہ شرارت کسی نے یہاں سے تو نہیں کی اور اس کے بعد جب وہ لاہور جا رہا ہے تو لاہور کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے وہاں سے بھی کچھ کر سکتا ہے پھر جب ایک سائٹ سے یہ ریز جا رہی ہیں دوسری سائٹ سے اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے تو اس کے درمیان سے کسی جگہ بھی بگنگ ہو سکتے ہیں تو اس کو اس کے درمیان بھی کیا جا رہا ہے اب جو پی سی آرہ ہمارے ہوتے ہیں ایم سی آرہ ہوتے ہیں یہ ظاہر ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے اس کو میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آپ بہر ہو جائیں گے تو اس کے اندر نا چھے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے اس کی یہ امپریشن نہیں ملتا کہ یہاں پہ کل لڑائی ہوئی جبکہ لڑائی کے فوراں بعد ہم نے شو کو کانٹینو رکھا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا دس بجے شو آنے رونا تھا اور یہ لڑائی جو ہے پونے دس بجے تک جاری رہی تھی تو ہمارے پاس ٹائم بڑا کم تھا لیکن آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ شو کے اندر یہ امپریشن نہیں آیا اور شیر افضل مروض صاحب اگر باہر نکل کے کلیم نہ کرتے یا اطراف نہ کرتے تو یہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آنی تھی یا اگر آتی بھی تو لیٹ آتی یا پھر یہ ایشو نہیں بننا تھا تو مروض صاحب نے خود اس ایشو کو ایشو کے طور پر کریئٹ کیا ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں اب سوال یہ ہے کہ وہ لیکج کہاں سے ہوئی تو اس پہ ہم تحقیق کر رہے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر سے کسی نے کسی جگہ سے یہ نکلی ہوگی لیکن پہلے چوبیس گھنٹے اس کو بڑا ٹائٹ رکھا گیا تھا یا جس کے پاس اگر ویڈیو تھی بھی تو اس نے پہلے چوبیس گھنٹے میں ہمت نہیں کی کہ اس کو ریلیز کر دے لیکن جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی تو پھر ظاہر اس بندنے بھی انیشیٹیو لے لیا ہوگا تو ان قریب ہم اس کو پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے بعد میں آپ کے سامنے آکے اعتراف کروں گا کہ ہمارے کس کلیگ نے یہ حرکت کی ہے یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھے حالبتہ کچھ تصویریں جو ہیں وہ میں نے رات کے وقت ریلیز کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپگنڈا ہو رہا تھا تو اس میں میں نے ڈیکلیر کیا تھا کہ میں جی اگلے چوبیس گھنٹوں میں میں اس کے اوپر ایک ویڈیو کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ واقعہ ایکچل ہوا کیا تھا اور اس دوران اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا تو شاید میں وہ ویڈیو نہ کرتا تو بہتر یہ اس کی بیک گرونڈ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ لڑائی کے بعد کی فوٹیج کب ریلیز ہوگی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی کے بعد کی دو قسم کی فوٹیج ہو سکتی ہے پہلی فوٹیج جو ہے وہ سی سی ٹی وی کی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اندر سٹوڈیو کے اندر سی سی ٹی وی کے ہمارے کیمرہ سے لگے ہوئے ہیں تو پھر وہاں کی صورتحال جو ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ ریلیز ہو سکتے لیکن ہمارے سٹوڈیو کے اندر کسی قسم کا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوئے یعنی صاحب وہاں پہ اس قسم کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں البتہ جب بندہ سٹوڈیو سے باہر نکل جاتا تو وہاں پہ کیمرہ ہیں لیکن ان کیمرہ کی جو سی سی ٹی وی ہے اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے حال بتا جب مروہ صاحب کرسی کے اوپر بیٹھے تھے تو ظاہر ایک کیمرہ سامنے تھے اور میں چیک کرتا ہوں کہ کیا واقعی ان کی اس وقت کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر وہ ہوئی ہے اور مروہ صاحب اگر ایک کلیم کرتے ہیں جی کہ وہ ریلیز کر دی جائے تو ہم مروہ صاحب کو دے دیں گے خود ہی ریلیز کر دیں یا پھر اگر کسی جگہ عدالت میں بلائے جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس ہوئی تو ہم آپ کو وہ پیش کر دیں گے لیکن میرا نہیں خیال کے لڑائی کے بعد کی فوٹج کبھی ریلیز ہو سکے گی کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس فوٹج کو کیسے ریلیز کیا جا سکتا ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ انکر نے چھوڑانے میں دیر کیوں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ میں اب اٹھنے لگا ہوں میں اٹھ کے ان کو تھپڑ مارنے لگا ہوں اور میں لڑائی کرنے لگا ہوں اگر تونہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تو پھر مجھے alert ہو کسنا تیار ہو کے کھڑا رہنا چاہیے تھا یا بالکل کمر کس لینی چاہیے تھی کہ یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا اور مجھے فوری طور پہ میں نے چھوڑانا ہے یہ اس سارے کوہرام کے اندر میں نے چھلانگ لگانے تو جب اندازہ نہیں ہے اللہ تعالی کے علاوہ نہیں اس کو کھون سمجھتا جی جب اسی اس کے اندازہ نہیں ہے تو ظاہر ایک آدمی شو کر رہا ہے اور وہ ریلیکس بیٹھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب شو کیا جاتا ہے تو جو انکر ہوتا ہے اس کے اوپر تاریں لگیتے ہیں وائڈز ہوتے ہیں اس کو وائڈ کہتے ہیں اس کو باقیدہ ان کو وائڈ لگائی جاتے ہیں چار قسم کی وائڈز ہوتی ہیں یہاں پہ کانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے پھر مائک لگا ہوا ہے پورا سسٹم پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے اب اگر میں کرسی سے اٹھ کے سلام بھی لینا چاہوں گا تو وہ میں نہیں کر سکوں گا کہ پیچھے ساری تاروں انہوں نے قصہ ہوا ہے تو جب بھی انکرز کے ساتھ کوئی آ کے اندر ملتا ہے تو کرسی میں بیٹھے بیٹھے سلام لیتا ہے کہتا بھی مافی چاہتا تو میں اٹھ نہیں سکتا اور سب کو پتا ہے کہ وہ واقعے نہیں اٹھ سکتا تو جب یہ واقعہ ہوا تو اب ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو فوری طور پر میری تاریں کھولتا کیونکہ وہاں پینک تھا اور اس پینک کے اندر کسی چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئے نسی یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی پتا تھا جنو کہ یہ سٹوڈیو ہوتا ہے اس کے اندر کیمرامین اور مہمانوں اور انکر کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندے زیادہ ہوں تو پھر ایک ڈسٹربرس کریٹ ہو جاتی وہاں پہ اور اس کو روکنے کے لیے ایک رچول ہے پوری دنیا کے ٹیلیویجن سینٹرز میں یا چینلز کے اندر کے وہاں صرف کیمرامینز ہوتے ہیں اور انکر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں اور باقی جو ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ مہمان خانے میں یا ٹرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو پی سی آر اور ایم سی آر ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے ہمیشہ اور وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹیلیویجن کے اوپر ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان ٹیلیویجن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کیمراز ہمارے لگے ہوتے ہیں ان کیمراز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اب پی سی آر دور ہے اور وہاں پہ صرف جو کیمرامین کھڑے اور کیمرامینز کے لیے یہ آرڈر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کیمرہ سے نہیں ہٹنا کیونکہ ان کے ڈیوٹی ہے اب جو اس قسم کی جب صورتحال ہو گئی کہ وہاں پہ دو لوگ لڑ پڑے تو کیمرہ مین جو ہیں وہ تو کیمرہ پہ کھڑے ہوئے ان کی تو ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے وہاں سے نہیں ہٹنا تو میں نے ان کو آواز دی کہ آؤ آؤ ان کو چھوڑاؤ تو کیمرہ مین کنفیوز ہو گئے کہ ہم نے کیمرے کے اوپر رہنا ہے یا ہم نے دوڑ کے ان کو چھوڑانا ہے تو بہرحال ان کے کہ میرے کہنے پہ انہوں نے کیمرے چھوڑے اور دوڑ کے وہاں پہ پہنچے اور پھر میں دوسرے لوگوں کو بلایا جو پی سی آر میں نظر آ رہے ہیں کہ جلدی آؤ جلدی آؤ انتر اب وہ دوڑتے ہو اندر آئے اب میں جب اٹھ رہے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے ایک فٹی دیکھی ہوگی تو اس میں وہ ایک فس گی پیچھے وہ تارے ہیں اور اس کے بعد جب میں تارے نکال کے اس طرح نکلنے لگا تو میری جو وائٹس سی وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لپڑ گئے اور وہاں پہ میری ٹانگیں پھنس گئیں وائٹس کے ساتھ اب میں ان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی مشکل سے میں ان سے نکل کے وہاں تک پہنچا اور جب میں اس تک پہنچا تو اس وقت تک جو لڑکا جائے اس نے اس کو اٹھا لیا وہ تفنان کو وہاں سے اور لوگ وہاں پہ پہنچ چکے تو اب دیر جو ہے وہ اگر انکرز ہیں تو ان کو سب کو پتا ہوگا کہ انکر تو ایک منٹلی پرپیرڈ نہیں ہوتا دوسرا اس کے اوپر تاریں لگی ہوتی ہیں تیسرا وہ کیسے پہنچے گا وہاں پہ خود فیصلہ کر لیں کیونکہ مروس آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تئیس سیکنڈ کا یہ سارا معاملہ تھا تئیس سیکنڈ میں آپ نے یہ سارے کام کیسے کر لانے ہیں وہ یہ بتائی ہے تو یہ اس کی جسٹیفکیشن ہے اور اگر آپ کا اس کے باوجود دل نہیں مانتا تو ٹھیک کہ آئندہ میں یہ کہوں گا یہاں پہ ایسی ہک رکھ لیتا ہوں جس سے میں فوری طور پہ بندے کو پکھڑ لوں یا پھر اس طرح ہے کہ آئندہ تاریں نہیں لگائیں گے اور یہ اگر نظر بھی آتی رہیں تو ٹھیک ہے اسے نکلے ہیں ہونٹین ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد جا کے دوڑ کے بندے کو چھڑا لیا جائے تو یہ فیزیکلی میرانی خیال کے ممکن ہے اور جو سینئر انکرز ہیں یہ سارے جونئر انکرز ہیں سارے اس چیز کو اس کمپلشن کو سامیتے ہیں اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ انکر نے صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ انکر صورتحال کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے مجھے اس کا کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیں کیونکہ یہ جو شوز کیا جاتے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہیٹیڈ ڈیویٹ ہو رہی ہے تو ان کو روکا جا سکتا ہے روکنے کے دوران اگر رکتے نہیں ہیں تو وقفہ لیا جا سکتا ہے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو میں نے وقفہ لیا آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا کہ میں نے پھر وہ باقیدہ بریک پلے کی کہ جی آپ رکھیں آپ پشتانے کریں تو بریک تو اس کے اندر ہوئی دوسرا اگر یہ لائیو چل رہا ہوتا تو پھر دیفنیٹلی آٹومیٹک کٹ ہو جانا تھا اس کا تو یہ لائیو نہیں تھا یہ ریکارڈنگ تھے تو ریکارڈنگ کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے توٹل ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسری بات دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنیں کہ جو یہ بتا سکے کہ یہ سامنے بندہ بیٹھا ہوئے یہ اٹھ کے مکہ مارنے لگائے دوسرے بندے یا جو لوگ بلائے جا رہے ہیں وہ لڑ پڑے ہیں اب دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام شیر افضل مروت ہے وہ سیول جج رہے اس کے بعد وہ ڈیپوٹیشن پہ وہ سرکاری علا عودوں پہ رہا ہے وہ سی ٹی اے کے اندر ہے ڈائریکٹر رہا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہاؤزنگ آتھارٹی ہے اس کا وہ ڈی جی رہا ہے اور اس کے بعد اس نے اللم کیا ہے انگلینڈ سے اور پھر وہ آکے پیکٹس کر رہا ہے دو سیاسی جماعتوں کے اندر وہ شامل رہا ہے وہ جی ایو آئی میں شامل رہا ہے اور وہ پی ٹی اے کے اندر رہا ہے تو کیا یہ پرفائل کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو سنسیبل سمجھا جائے اپڑا لکھا سمجھا رہے ہیں دوسری سیٹ پہ افنان اولا خان ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس مین ہی بھی آئی ٹی کا بزنس بھی کرتا تھا ان کے والے جو تھے وہ خود سینیٹر تھے اور پرانے وہ پارلیمنٹیری ہیں تھے پھر وہ سینیٹ کا ممبر ہے اور سینیٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا مقتدر ایک ادارہ ہے اور پھر وہ اتنے اٹھ سے تھی ٹیلی وزن شوز میں بھی آ رہا ہے تو کیا اب اس کے اوپر اس کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ اٹھ کے لٹ سکتا ہے اور یہ کراٹے بھی کھل سکتا ہے اس کے ساتھ اور باقی وہ شوز میں بھی آتے رہتے ہیں تو یا تو کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی جائے جو مجھے دے دی جائے کہ جو مہمان آئے اس کو اس میں سے گزار کے اور اس مشین کی فائنڈنگ پوچھ لی جائے کہ جناب بتا دیں کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ مکہ نہیں مارے گا یہ جو شخص آیا ہے یہ یہاں پہ ایک مس کریئٹ نہیں کرے گا تو اگر تو ایسی مشین ہے تو اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے تمام مہمانوں کو ان سے گزار کے ان کو بٹھا کے اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں اب صورتحال اگر معمول کے مطابق ہوگی اگر وہ نارمل ہوگی تو اس کو کنٹول کیا جا سکتے ہیں ایک نارمل صورتحال ہے جس کو کوئی شخص امیجنی کر سکتا تو اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے بی بی سی نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے تھے اس میں سے کچھ جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انکر ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیپٹن آف دہ شپ ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے شو کو کنٹول کرنا ہے تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ بھائی صاحب اگر ایرو پلین پہ اگر جہاز کے اوپر بجلی گر جائے گی تو وہ انکر کیا کر لے گا یا اگر جہاز کے اندر خود کچھ دماکہ ہی ہو جائے گا یا جہاز کو ہائی جائک ہی کر لیا جائے گا تو کیپٹن کیا کرے گا کیونکہ ایک ایسی انیوجل صورتحال ہے کہ جس سے جس کی مثال پہلے نہیں ملتے اور اچانک ہوئی ہے تو اب آپ کے پاس یا چلتے ہوئے جہاز سے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں تو کیا کرے گا پائلٹ تو پائلٹ کی جو ساری ٹریننگ ہے وہ ایک نارمل صورتحال کو کنٹول کرنے کی ہے ایک نارمل صورتحال جب آجاتی ہے کہ آپ کا نیچے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں یا یہ ایک اوپر سے بجلی گر کی ہے اس کے اوپر تو پھر کیا کریں اور یا پھر ایک طرف سے مزائل آ گیا جیسے لاک رو بھی میں ہوا تھا نا جی آگیا مزائل یہ بم پھٹ گیا اس کے اندر تو اب پائلٹ کیا کر رہا ہے تو ایک انیوجل جو صورتحال ہوتی اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے اس کو کنٹول کیا جا سکتا ہے تو یہ انیوجل صورتحال تھی جس کی میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے اس قسم کی مثال ملتی ہو اب میرے تجربے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایس اوپیس بنا لیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کو کیسے کنٹول کرنا ہے لیکن اس وقت تک یا میری کتا ہی ہے مجھے اس چیز کی ٹریننگ لینی چاہیے تھی کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ نے کیسے معاملات کو کنٹول کرنا ہے بہرحال میرے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں تھا تو اب آپ کے ذہن میں کوئی اگر آئیڈیا آتا ہے کہ جس سے انکر جو اس قسم کے حالات کو کنٹول کر سکتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں اور میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ میں اس کے اوپر پورا پورا عمل کروں گا اور لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مجھے بخشتے ہیں پھر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو یہ ایسے حالات ہیں جن کے ظاہر جواب دینے مناسب تھے لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے سوال بھی پیدا کیے جا رہے ہیں اب اگلے سوال جو آئیں گے اس کا بھی جواب دیفنیلی میں دے دوں گا لیکن بہرحال اس مسئلے کا حل صرف یہ ہی ہے کہ تھوڑی سی برداشت پڑھانی پڑے گے اور اگر برداشت نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم یہ کہنا تو بند کر دیں کہ میں نے زیادہ مارا تھا دوسرے آدمی کو میں نے لٹا لیا تھا جب سوسائیٹی کے اندر ہے اس چیز کا مقابلہ چل رہا ہے کہ جی میں نے زیادہ مارا ہے اور میں نے مار کم کھائی ہے تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے جی